بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین اکرام آئے تیرہ فروری ہے اور دن ہے منگل کا دیکھئے آٹھ فروری دوزار چوبیس کا دن صدیوں تک یاد رکھا جائے گا جب بھی تاریخ لکھی جائے گی یہ ضرور لکھا جائے گا کہ ایک دفعہ پاکستان میں ایسے انتخابات ہوئے تھے جہاں پر تمام تر سیاسی جماعتوں کو کھلی ازادی تھی جہاں چاہے جل سے جلوس کرے کوئی رکاوٹ نہیں تھی جبکہ ایک ایسی سیاسی جماعت تھی جس کے اوپر تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن تھا اس سیاسی جماعت سے انتخابات سے کچھ دن پہلے اس کا انتخابی نشان لے لیا گیا امیدوار لے لیا گیا کارکنان کو پکڑا گیا اس سیاسی جماعت کے سربراہ کے اوپر دو سو مقدمات بنوا کر جیل میں ڈال دیا گیا اس کے باوجود اس جماعت نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس والے دن تاریخ رکم کر دی ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس جیتنے والی سیاسی جماعت کو دہشتگر جماعت ڈیکلیئر کروانا چاہتی تھی لیکن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے بعد وہی تمام سیاسی جماعتیں اس جیتنے والی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی تھی یہ بات اب کلیر ہو چکی ہے کہ اس ملک کا نظام عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا جس طریقے کا عوامی منڈٹ عمران خان کو مل گیا حکومت بنانے سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہیں روک سکتا اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑا اعلان کر دیا یعنی پچھلے پانچ دن کے اندر وہ پوری کوششیں جو عمران خان کو حکومت میں شامل کیے بغیر حکومت بنانے کی کی جاری تھی یعنی کسی طریقے سے تحریک انصاف کو وفاقی حکومت کا حصہ نہ بنایا جائے پچھلے پانچ دن سے شہر اقتدار میں جو سر جوڑ کر کوششیں ہو رہی تھی اب سے کچھ دیر پہلے وہ تمام تر کوششیں ناکام ہو چکی ہیں تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم کون ہوگا دو نام سامنے آ چکے ہیں کہ عمران خان اپنا وزیر اعظم کس کو بنانا چاہتے ہیں اور آئندہ پاکستان کا وزیر اعظم جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا عمران خان کی مرضی سے بنے گا وہ دو نام اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان نے بھیجوا دیئے ہیں تیسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آٹھ فروری نے بڑے بڑوں کی سیاست ختم کر دی میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ ارض کی تھی کہ آٹھ فروری والا دن پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں پر کہر بن کا ٹوٹا ہے پچھلے پانچ دن سے نواز شریف صاحب رائیونڈ میں نظر بن ہے نواز شریف کے سب سے قریبی صافی نے یہ دعویٰ کیوں کیا کیا واقعی نواز شریف کو جاتی عمرہ میں نظر بند کر دیا گیا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیتا ہوں گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آٹھ فروری نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے آٹھ فروری سے پہلے کی سیاسی صورتحال اور آٹھ فروری کے بعد کی سیاسی صورتحال میں بہت فرق ہے آپ کو یاد ہوگا جس دن انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا یعنی آٹھ فروری کی رات کو اسی ٹائم یہ کہا جانے لگا کہ جناب پاکستان مسلم نیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب وکٹری سپیچ کریں گے وہ اپنے دفتر دفتر بند کر کے گھر چلے گے اگلے دن آ کر انہوں نے وکٹری سپیچ کی پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا یعنی پچھلے پانچ دن میں شہر اقتدار میں فیصلہ سازوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے عمران خان کو سسٹم سے باہر رکھ کر حکومت بنوالی جائے لیکن وہ تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر ایک دفعہ پھر یہ بتا دیا کہ یہ نظام عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا پاکستان تحریک انصاف کے بغیر یہ سسٹم نہیں چل سکتا میں تو اکثر اب یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان سسٹم کے پیرلل آ چکے ہیں یعنی سسٹم کو عمران خان کی ضرورت ہے ریاست کو عمران خان کی ضرورت ہے اور ریاست اب عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتی لگ یہی رہ اب سے کچھ دیر پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے مجلس وعدت المسلمین کے ساتھ الائنس کرنے کا الائنس کر دیا خیبر پختون خان میں جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس ہوگا اور وفاق میں مجلس وعدت المسلمین کے ساتھ الائس ہوگا یعنی جتنے بھی تحریک انصاف کے ازاد امید وارہ ہیں اب یہ مجلس وعدت المسلمین میں چل جائیں گے لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے اب تک کا جو سب سے بڑا جھٹکہ نون لیگ کو ملا ہے نواز شریف کے وہ پورے پلانز کو ملا ہے یعنی آپ ڈھٹائی کا عالم دیکھئے کہ نواز شریف صاحب ساٹھ سیٹے لے کر وکٹری سپیچ کر رہے ہیں تمام تر ملک کے سیاستدان تمام تر ملک کے صحافی تمام تر تیزیہ نگاز یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اپنی چالیس پنتالیس سیاست کو آج دفن کر دیا اس طریقے سے وکٹری سپیچ کر کے یعنی تھوڑی سی گریس ہوتی ہے تھوڑی سی اخلاقیات ہوتی ہیں تھوڑی سی بہادری ہوتی ہے تھوڑی سی جورت ہوتی ہے کہ آپ نے پنتالیس سالہ سیاست کی اس وجہ سے کہ آپ ساٹھ سیٹے لے کر اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر وکٹری سپیچ کریں گے آپ کو گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا لیکن نواز شریف صاحب کا خیال یہ تھا کہ گل ہو گئی ہے اور اسی گل کی وجہ سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت چروہ کر دی کہ حکومت تو ہر صورت ہم ہی بنائیں گے لیکن اب سے کچھ دیر پہلے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو بند گلی میں کھڑا کر دیا پیابل بھٹو زردانی نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی انہوں نے اپنا اعلان سنا دیا بتا دیا کہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے نون لیگ نے حکومت بنانی ہے بلکل بنائیں ہم ان کے وزیراعظم کے لیے ووٹ دیں گے ہم وزیراعظم ان کا نومینٹ کروا دیں گے لیکن ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے لہٰذا جتنا گند نون لیگ نے اٹھانا ہے وہ نون لیگ اکیلی اٹھا ہے دیکھئے ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں یہ معاملہ اس وجہ سے ہوا ہے پیپلز پارٹی نے اس وجہ سے یہ اعلان کیا ہے کیونکہ یہ حکومت نہیں چل سکتی یہ سب کو پتا ہے کہ نون لیگ اتنی کمزور حکومت نہیں چلا سکتی اور خاص طور پر عمران خان کو سسٹم نے شامل کیے بغیر اب یہ نظام نہیں چلے گا جس شخص کو عوامی منڈٹ ملا جس شخص کو لوگوں نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا اس شخص کو سسٹم کا حصہ بنائے آپ سسٹم چلائی نہیں سکتے اسی وجہ سے نون لیگ کے ساتھ کنارہ کشی کر لی پاکستان پیپلز پارٹی نے یعنی ایک چور تو الگ ہو گئے اب آگئی بات نون لیگ کی نون لیگ اس ٹائم تک یعنی تیرہ فروری منگل کا دن رات کے ساڑھے نو بچ چکے ہیں اس ٹائم تک نون لیگ بزد ہے کہ جناب حکومت ہم نہیں بنانی ہیں میری اطلاع کے مطابق نہ تو نواز شریف وزیراعظم بنیں گے نہ ہی شباز شریف وزیراعظم بنیں گے البتہ مریم بی بی کو وزیراعلا پنجاب ضرور بنایا جائے گا لیکن وفاق میں ان دونوں بھائیوں کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ وزیراعظم بنے گا اور وہ وزیراعظم عمران خان کی مرضی کا ہوگا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پچھلے چار دن کے اندر یہ کوششیں کی ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ بات ہو اب سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹے نے جی پریس کانفرس کی اس میں بلاول صاحب نے یہ باقاعدہ طور پر اظہار کیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتی کیونکہ عمران خان تو کرسٹل کلیر ہیں اس معاملے کے اوپر کہ نہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے نہ نون کے ساتھ نہ ایم کی ایم کے ساتھ یعنی یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے البتہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سازی کے لیے پورا پلان بنا لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس پوری گیم کا کنٹرول ہے اور عمران خان ہی حکومت بنانے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری امپورٹن خبر یہ ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم کون ہوگا کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے یعنی آج صبح جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا نام تجویز کیا گیا یا ان کو نومینٹ کیا گیا تو چیخیں نکل رہی ہیں یعنی میں نے کچھ دیر پہلے بھی ایک ویڈیو میں ارض کی تھی کہ جب حمزہ شباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جاتا ہے تو واوا ہوتی ہے یعنی حمزہ شباز تمام تر نون لیگی صحافیوں کی نظر میں بڑا کلیبر ہے حمزہ شباز کا خود نواز شریف کے کلیبر کا اندازہ لگا لی یہ کہ وہ پاکستان میں دو سیٹوں سے کھڑے ہوتے ہیں دونوں سیٹوں پر بترین شکست کھا جاتے ہیں اس کے باوجود نون لیگی صحافی سمجھتے ہیں جناب یہی بندہ ملک کو سوار سکتا ہے یہی بندہ جو ہے وہ ملک کے لیے بہتر ہے لہٰذا اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے بلکل ایسا بندہ چاہیے جو بکے نہ جھکے نہ ڈٹے ڈٹا رہے عمران خان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کس قسم کا جو ہے وہ پچھلے آٹھ نو مہینوں کے اندر پورے ملک میں خیبر پختون خواہ سمیت تحریک انصاف کے ساتھ سلوک ہوا سو لہٰذا چیخیں نکل رہی ہیں اب معاملہ یہ تھا کہ عمران خان کے وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں گے تو اب تک کی میری اطلاعات کے مطابق ایک زرتاج گل صاحبہ جو قومی سملی کے ممبر بن چکی ہیں جیتی ہیں وہ ڈی آئی خان سے دوسری ہے شاندانہ گلدار صاحبہ جو خیبر پختون خواہ سے جیتی ہیں انہوں نے بھی زبردست کامیاب بھی حاصل کی ہے میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم خاص طور پر بریسٹر گوھر خان اور رہو فسن کو دونوں کی جو آج عمران خان سے ملاقات ہوئی عمران خان آج جتنے کانفیڈنٹ تھے جتنی میرے پاس انفرمیشن آئی ہے پہلے کبھی اتنے کانفیڈنٹ اتنے خوش گوار موڈ میں عمران خان کو نہیں دیکھا گیا بھائی ظاہر ہے اس کو منڈٹ ملا ہے اس کے ساتھ عوامی پاور ہے آج تو عمران خان کا بلکل ڈیفرنٹ لیول تھا جتنے بھی صحافی ان کو مل کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں نا پکڑے ہی نہیں جا رہے تھے ظاہر ہے ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے بھاری منڈٹ دیا ہے دو تہائی اکثریت دیا ہے تو پھر اس شخص کا مان اپنے قوم کے اوپر فقر بلند ہونا ہی تھا لہٰذا عمران خان نے یہ دو نام تجویز کی ہیں شاندانہ گلدار صاحبہ اور زرتاج گل صاحبہ ان دونوں کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نومینیٹ کروائے گی وزیراعظم کے لیے ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ پچیس فروری تک جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا البتہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تمام تر سیناریو کے اندر زبردست کھیل کر نون لیک کو بہت برے طریقے سے پسا دی اب تیسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہاں غائم ہے کیا نواز شریف صاحب نے واقعی خود کو جاتی عمرہ میں نظر بند کر لی ہے کیونکہ اس دن جس دن نو فروری کی رات نواز شریف صاحب نے ساٹھ سیٹوں کے اوپر وکٹری سپیچ کی تھی رہے ہیں وکٹری سپیچ کرنے والے چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے والے وہ ہیں کہاں پر اس ٹیم اطلاعات یہ ہیں جو نون لیکے اپنے قریبی صاحب ہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب شدید ڈپریس ہے یعنی وہ جو کہا جا رہا تھا نا شباز شریف کی جانت سے ایک معاورہ چل رہا تھا کہ جناب ساڑی گل ہو گئی ہے تو نواز شریف صاحب اب شباز شریف صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ تیری گل کدی نہ لئی کیا واقعی تیری گل اتے ہوئی تھی یا اتھے کدی نہ نہ ہوئی تھی کیونکہ جو بدترین شکست عبرتناک شکست ان کو الیکشنز میں ہوئی ہے وہ تو نواز شریف کے وہمو گمان میں بھی نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے کہ جو ان کو گرنٹیاں دے کر لائے تھے یا جہاں پر شباز شریف صاحب دی گل ہو گئی تھی ان کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آٹھ فروری کو لوگ اس طریقے سے باہر نکل سکتے ہیں یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم وہ تمام تر کلکولیشنز تمام تر پرڈکشنز تمام تر سرویز جو مقتدر اداروں تک پہنچائے گئے تھے انتخابات سے پہلے وہ تمام سرویز ختم ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ جناب تحریک انصاف ٹھیک ہے پوزیشن میں ہے جیتنے کی لیکن جس طرح ان کا انتخاب بھی نشان لے لیا گیا ہے جس طرح سے ان کے امیدوار اٹھا لیے گئے ہیں کارکنان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن آئی یعنی جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیا لہٰذا اب تحریک انصاف اتنی سٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے کہ جیتے اب ہاں پانچ سات سیٹوں کے اوپر شاید ہمیں منیج کرنا پڑے گا وہ ہم الیکشن کی رات کو منیج کر لیں گے لیکن جب نتائج آنا شروع ہوئے تو پتہ لگا کہ نون لیگ تو ستہ سیٹوں پر ہار رہی ہے سو لہٰذا وہ منیج نہیں کیا جا سکتے تھے وہ منیج ہو ہی نہیں سکتے تھے اسی وجہ سے نتائج رکے اسی وجہ سے جو بھی بلندر ہوا دھاندلی کی اب جو ہے وہ شور چل رہے ہیں سو لہٰذا نواز شریف صاحب کے حوالے سے نون لیگ کے بڑے ہی کریڈبل جنرلیس جو نون لیگ کے بڑے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے خود کو ایک کمرے کے اندر بند کیا ہے رائیونڈ میں ایک کمرے کے اندر بند کیا ہے اور نواز شریف شدید ڈپریس ہے نواز شریف شدید ڈپریشن کا شکار ہے کہ ان کی جماعت کو کہاں سے لے کر کہاں پر کھڑا کر دیا اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے کہ نواز شریف جیسا سیاستدام جو بھی آپ اختلاف کیجئے کرٹیسائز کیجئے لیکن پاکستان میں سیاسی جو ہے وہ معاملات کے اندر نواز شریف کا ایک نام رہا ہے نون لیگ کا ایک نام رہا ہے اس کے باوجود آپ آج کے حالات دیکھئے کہ لاہور سے نواز شریف صاحب چودہ میں سے بارہ سیٹیں ہارتے ہیں پنجاب میں نواز شریف کو عبرتناک شکست ہوتی ہے ملک بھر میں اپنے اداروں کی ریپورٹ یہ ہے کہ بائیس سیٹیں نون لیگ جیتی ہے صرف بائیس سیٹیں جیتی ہے باقی تمام کے اوپر ان کو جتوایا گیا تو نواز شریف صاحب ڈپریس نہ ہوں تو کیا ہوں اسی وجہ سے پچھلے چار دن سے نواز شریف صاحب ٹوٹلی منظر عام سے غیب ہے نواز شریف صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر ہیں کس کے پاس ہیں بند کمرے میں ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں البتہ ان کے شہباز شریف کے ساتھ شدید تعلقات خراب ہیں کیونکہ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ جو سولہ ماہ کی حکومتی پی ڈی ایم کی اس میں جو فیصلے کیے گئے اس کا برڈن خالی نون لیگ کو لینا پڑا اور انہی فیصلوں اور برڈن کی وجہ سے آج معاملات یہاں پر آگئے کہ نون لیگ کو جو ہے وہ عبرتناک شکست جتوانے والے بھی جتوان نہیں سکے اس طریقے کے نتائج جو ہیں وہ ہے بیرال ہائندہ نوازے دو چار دنوں میں کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اگلی چال کیا ہوگی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے علیکہ خانہ کا حمی اور حاصل ہو اللہ حافظ